عزیز دوستو چلیے اڑاون کی انجومن سخن میں ایک بار پھر آپ کا ساتھ نرد دن ماوانی پیش خدمت ہے ایک سبخ آمو اس کہانی لے کر انوان ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کے پاس ایک گھوڑا تھا ایک دن گھوڑا گم گیا گاؤں کے کئی لوگ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے اس کے گھر آئے اس شخص نے کہا آپ کے خلوص کا شکریہ پر اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے شاید اس میں میرا کچھ فائدہ ہی ہوگا گاؤں کے لوگ ناگ بھاؤں چڑھا کر واپس چلے گئے اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا گھوڑا لوٹ آیا اور آتے آتے اپنے ساتھ کئی جنگلی گھوڑوں کو بھی لے کر آیا گاؤں والوں کو جب یہ بات پتا چلی تو سب لوگ اسے بدھائی دینے کے لیے آئے کہ اس کا فائدہ ہوا تھا اس شخص نے پھر شکریہ کے ساتھ کہا بھائیو اس میں کوئی خوشی یا مبارک بادی کی بات نہیں اس میں فائدے یا نقصان کی بات بھی نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اب کی بار گاؤں والے کچھ ناراض ہو کر بڑھ بڑھاتے ہوئے چلے گئے کہ بے خوف آدمی ہے یہ تو کھلا فائدہ ہے پر اسے نظر نہیں آتا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس شخص کا جوان بیٹا جنگل سے آئے ہوئے ایک جنگلی گھوڑے کی سواری کرتا ہوا گر پڑا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا گاؤں والے پھر پرسا کرنے کے لیے آئے کہ آپ کے بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا جس کی ہمیں خبر ملی سن کر ہمیں بہت افسوس اور دکھ ہوا اس شخص نے پھر نمرتہ سے کہا بھائیو اس میں افسوس یا دکھ کی کوئی بات نہیں اس میں بھی اوپر والے کا کوئی راز ہوگا شاید بیٹے کا پیر ٹوٹنے میں بھی میرا کچھ فائدہ ہی ہوگا اب ساتھ میں آئے ہوئے شخص کہنے لگے عجیب واہیات آدمی ہو بے وخوف آدمی ہو جوان بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا پر پھر بھی تمہیں افسوس نہیں شان سے کہہ رہے ہو اس میں بھی میرا کچھ فائدہ ہی ہوگا چلو بھائیو چلو اب کبھی ہم اس کے گھر نہیں آئیں گے سب لوگ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے کچھ ہی دن گدرے ہوئے کہ اس چھوٹے سے راجی کی پڑوسی راجی سے جنگ چھڑ گئی راجہ نے یہ حکم پارت کیا کہ جس گھر میں جوان لڑکا ہوگا اسے جنگ کے محاص پر ضرور جانا ہوگا سپاہی لیسٹ لے کر ہر گھر پہ جا رہے تھے ان کے ایک بیٹے کو کمپل سری جنگ کے محاص پر لے جا رہے تھے جس میں وہ بچوں کے والدین بھی تھے جو کبھی اس شخص کے گھر پرسا دینے کے لیے آئے تھے اب وہ سپاہی اس شخص کے گھر بھی آئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو اسے چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ لنگڑا سا ہی نہیں گھمارے کیا کام کا یہ خاک لڑے گا جب گاؤں والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو سب کو اس شخص کی باتیں یاد آنے لگی کہ اوپر والا جو بھی کرتا ہے سب اچھے کے لیے کرتا ہے دوستو ہمیں پروردگار کے ہر فیصلے خوشی سے خبول کرنا چاہیے پروردگار ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے پر وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو ایک خوبصورت شیر کے ساتھ ہم آج کا سندیش پورا کرتے ہیں روز غلطی کرتا ہوں تو چھپاتا ہے اپنی برکت سے روز غلطی کرتا ہوں تو چھپاتا ہے اپنی برکت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے تو مشہور ہے اپنی رحمت سے تو مشہور ہے اپنی رحمت سے اجازت دیں گوڈ نائٹ شب بخیر شب راتری